بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب آسٹرالوجر ہیں ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آج کچھ بات کرنی ہے جی سیاسی کہ جی خان صاحب کا بیان جو سامنے آئے ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم رعوب حسن کے جیسے ایسے کوئی اور حادثات ہوئے یا اس طرح کا کوئی حملے ہوئے تو ہم سڑکوں پر بھی نکلیں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی زرداری صاحب جونس ہے زرداری صاحب نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب ان کے جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ واپس لے کے ہیں عوام کا خون چوسنا بند کریں اور اس کے علاوہ خان صاحب کی جو اب سپریم کورٹ میں سماعت ہونے والی ہے تیس مائی کو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے ہوگی یا نہیں ہوگی راکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر کیسی طبیعت ہے الحمدللہ جی آپ ٹھیک ہے سر خان صاحب نے آج پھر سے وہی کہ جی نواز شریف شباز شریف زرداری جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ واپس لے کے ہیں ان کا پرانا بیان جو پہلے وہ تقریروں میں کرتے تھے آج وہی بیان سامنے آیا اور دوسری طرف ان نے کہا جی ہم سڑکوں پر بھی نکلیں گے اور تیسرا یہ کہ اب سوات جنسی ہے کارامت ہوگی یا نہیں ہوگی کس طرف جا رہا ہے عدلیہ کا کردار تو ہم بڑا اہم دیکھ رہے ہیں آج کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد عوام کسی بھی واقعہ پہ نا ٹرگر ہو کے ویسی مطلب یہ واقعات جو ہو رہے ہیں یہ ہوں یا نہ ہوں یہ تو ظاہر چلتا ہے پوری دنیا میں اس طرح سے مخالفین کے لیے جو بھی سیاسی بیانات سیاسی بیانات ہیں حملے ہیں جس طرح سے بھی یہ تو دنیا میں سیاست بڑی روتسلیس چیز ہے خاص طور پاکستان کی سیاست تو بڑی بے رہم ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ اور واقعات یعنی آپ یہ دیکھیں عوام جو ہے نا اس کی وجہ سے شاید اتنا نہ آئے یعنی اس واقعہ کی وجہ سے یہ اس طرح کا کوئی ایک دو اور واقعات اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہوں تو اس کی وجہ سے شاید نہ آئیں عوام کے اوپر اور جو مسائب کا پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں یعنی عوام جو ہے نا وہ جو محسوس کر رہے ہیں اسی حساب سے ظاہر ہے ان کا رییکشن آ بھی رہا ہے لوگ بچینی کا شکار ہیں لوگ بد اخلاقی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں ظاہر ہے یہ سارے جو ہوتے نا سوشیو سائکولوجیکل فیکٹرز یہ افیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کی جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں دنیا کا اصول ہے یہ سوشیولوجی بھی جب آپ پڑھتے ہیں سائکولوجی پڑھتے ہیں جب دونوں کو کمبائن کر کے پڑھتے ہیں تو سوشیو پولیٹیکل جو افیکٹس ہیں وہ وہ ہم جب ذائچہ میں آتے ہیں تو وہ ہم پڑھتے ہیں سیٹن کو دیکھتے ہیں پبلک اس کے بعد مرکری کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بلڈ سرکولیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے مرکری اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں مون ایموشنز کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری جو پلینشی پوزیشن ہے پاکستان کے چارٹ میں یہ ابھی ڈسورینٹیشن کا شکار ہے یہ آگے جا کے سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ مگر یہ ہے کہ ابھی ایسی ہے ہاں سب کی ڈیمانڈ جو ہے جی پیسے واپس لے جائیں کیا پیسے واپس آئیں گے پیسے یہ سوال بڑا مشکل ہے مگر یہ ہے کہ آج تک کوئی اس طرح کی ہسٹری تو نہیں ہے کہ پیسے واپس آئے ہاں جی تو یہ کہہ دینا نا یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی کیونکہ عوام کی برداشت ختم ہو گئی ہے نا پیسے اب یہ ہے نا کہ اگر دیکھیں عوام کا حساب دیکھتے ہیں تو ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے ہم فسے ہوئے ہیں وہاں سے اگر ہمیں ریلیف مل جاتا ہے کیونکہ ملتا ہو نظر آئے گا ہمیں دوزہ چبیس میں جا کے نا اکانومیکلی سیبل لوں گے کیونکہ اب ایک نظام حکومت جو ہے وہ اور طرح کا پوری دنیا میں بشمول پاکستان وہ انٹروڈیوز ہونے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے گریجوری جا تو بہتری کی طرف نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ پیک جب کسی بھی پریشانی کی ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالی آسانی گیتا ہے سر خان صاحب کی کیا اب عمران خان نے کہا ہے کہ جی تمام مقدمات براہ راست نشر کیے جائیں آہ قوم کا قوم کو بھی پتہ لگے چوری کس نے کی غداری کس نے کی غداری کس نے کی اور غدار کون ہے تیار ہو جائیں تیار ہوں میں فانسی کے لیے بھی تیار ہوں کیا خان صاحب کو فانسی غداری کے چکر میں ہونے کا چکر ہے اسنسین ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کرکیٹر تو تھے سیاستدان بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں بلکل سیاست کے اس سکول سے نہیں پڑے ہوئے جس سے باقی ہمارے کنونشنل سیاستدان پڑے ہوئے ہیں اس لئے عمران خان کی سیاست درہ تھوڑی اور طریقے کی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یوں کر لیں یوں کر لیں ظاہر ہے ان کی بات مانی تو نہیں جائے گی ٹھیک ہے جہاں پہ ماننی ہوگی مان لیں گے لازٹ ٹائم میں آپ نے مجھے کہا تھا جی خان صاحب کی سیاست جونسا ہے نا اب ساری یونیورسٹیوں کو پیچھے چھوڑ جائے گی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیفرنٹ ہے ان کی سیاست جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے اب بہت سارے جو سیاستدان ہیں ان کو نئے سیرے سے سیاست کے سکول میں داخلہ لینا پڑے گا اب وہ سیاست زیادہ چمک کے باہر آئے گی عمران خان جو ہے نا انہوں نے لین کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں چارٹن کا دیکھتے ہو عمران خان کا کہ عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں دیکھیں اگر وہ بہر آنا چاہتے ڈیل کر کے تو آ جاتے بلکل بلکہ جیل میں جانے کی نوبتی نہ آتی جو آٹھ نو مہینے جتنا بھی ٹائم انہوں نے گزارا ہے اس کے اندر کچھ ان کی اپنی ویل بھی شامل ہے وہ سسٹم کو انہوں نے سمجھا ہے بلکل ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اگر کوئی کہے کہ یہ تو بالکل فضول بات ہے کہ عمران خان خود جیل میں بیٹھے ہوئے تو یہ پھر ان کا اپنا خیال ہو سکتا جو کہتے ہیں تو یہ ہے کہ جب ڈیل کی آپشن ہے رہا ہونے کی آپشن ہے مقدمات ختم کروانے کی آپشن ہے اگر ایک بندہ وہ اس طرف جا نہیں رہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے وقت قدرت اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں بلکل یہ چیز ہے اچھا صرف ایک اور چیز خان صاحب کہتے ہیں کہ ججز پر خوف تھا اب وہ اترتا جا رہا ہے کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیان ہے کہ ججز کے فیور میں جائے گا جو فیور ملے گی خان صاحب کو ججز کی طرف سے پاکستان کو فیور دے گا ہمارا جو بھی سیکٹر ہے نا جو ڈیشری کا وہ پاکستان کو فیور دے گا خان صاحب کے حق میں فیصلے ہیں گی پاکستان کے حق میں ہیں گی عمران خان پاکستانی ہے ٹھیک ہے عوام کے لیے جو ہے نا بیسیکلی ہماری عالی محترم عدلیہ جو ہے وہ سٹیپ سب لینے شروع کر دیئے ہیں اب آپ اس کو کہہ دیں در ختم ہو گیا خوف ختم ہو گیا بس یہ ایک وقت ہوتا ہے اللہ اللہ نے دلوں کو روشن مزید کر دینا ہوگتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے روشنی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ ایک کور رکھ دیں گے تو روشنی فیلال روک جائے گی روک جائے گی اللہ تعالی نے وہ کور جو ہے وہ اتار کے اب سائیڈ پہ کرنا شروع کی ہے تو بہت سارے لوگوں کے دل جو آلریڈی روشن تھے اب ان کی روشنی جو ہے وہ باہر رہے گی بشمول ہماری عالی محترم عدلیہ کے بات کرتا ہے وہ پاسی والا سوال وہیں پہ رہ گیا نہیں ان کے چارٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی آہ باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ایسی چارٹ میں تو کوئی چیز نہیں ہو رہا نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی بنی گالا کی سڑک عمران خان کو بتایا ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ اب میں اتنا سستہ بگ جاتا ہے اتنا میرا زمیر اتنا سستہ ہے کہ میں سڑک کے اوپر بگ جاتا ہے یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں جی آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا اب اس کے اندر اسٹرولوجی کہاں سے لے کے ہیں یہی بات ہے بالکل جی اس کے اندر اسٹرولوجی کہاں سے لے کے ہیں آجا صاحب لاس میں بس یہ ہے کہ اب تیس مائی کو جو سماعت ہونے والی ہے کیا وہ نشر کی جائے گی اور وہ خان صاحب کو فیور دے رہی ہے یا نہیں دے رہی گی جی میں نے ارس کیا کہ مشکلات توڑی آئیں گی مگر یہ ہے کہ عمران خان اپنا سٹانس پہلے بھی واضح کر چکے ہوئے ایک تصویر کی شکل میں اور اب بھی آہ موقع ان کو مدب مل جائے گا مائی کی مشکلات تو کم ہوئی ہیں مگر اب جون کیا کر رہا ہے جون کیسا ہوگا جون شروع ہو چکا ہوا ہے خان صاحب کو فیور کر رہا ہے جون فیورز دینا شروع کر دی ہیں نا جون سٹارٹ ہو گیا بائی سے کس بائی سے سٹارٹ ہو گیا بائی جون ٹھیک ہے اسٹرولوجی کلی تو فیورز آپ کے سامنے ہیں تیری ان وائٹ کا کیس ہے اور چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں تو یہ ہے کہ ذائچہ ہے وہ ہم نے تو کلکولیشن کر کے بتا دینا ہے ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں عطمی چیز تو اللہ کے پاس ہے ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے یہ کہا ہم نے وہ کہا ہم نے یہ کہا کچھ نہیں کہا ہم نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے پڑھ لینی ہے جتنی سمجھ ہے پڑھ کے بتا دینے خان صاحب کی کال پر امام باہر آتی نظر آ رہی ہے ابھی تک آئی ہے ابھی تک تو نہیں آئی پہلے آتی تھی اگر اب خان صاحب جب کے اندر ہے تب تک گرم جولی گئی وہ کہتے ہیں کہ پہلے بڑی رغبت تھی تیرے نام سے مجھ کو اب سن کے تیرا نام میں کچھ سوچ رہا ہوں خالی ہے ابھی جام میں کچھ سوچ رہا ہوں اے گردش ایام میں کچھ سوچ رہا ہوں یعنی کہ امام ابھی سوچ رہی ہے پہلے بڑی رغبت تھی تیرے نام سے مجھ کو اب سن کے تیرا نام میں کچھ سوچ رہا ہوں دیکھتے ہیں جی عوام باہر آتی یا نہیں آتی اور خان صاحب کی جو عثمات ہے تیس مائی کو اس کا ریزلٹ کیا نہیں کہ ہوتا ہے کیا خان صاحب کو اجازت ملے گی کہ وہ اپنا اظہاری خیال کر سکے اپنا کیس اس طرح سے لڑ سکے خان صاحب اب دیکھتے ہیں تیس مائی کو کیا ہوتا ہے بہت شکریہ سلام پاکستان